دوستو آج میں اس ویڈیو میں آپ کے لئے پانچ ایسے جنگنی جانور لائی ہوں جس کے سامنے لوگ جاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ان کو اپنا پالتو جانور بنا کر رکھتے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے ایگل ویڈھ ہنٹر آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ منگوریا کے شکاری کا سب سے پسندیتہ پالتو جانور باز ہے جو کی ہزاروں سالوں سے وہ لوگ اس کا شکار کرتے ہیں جس کی شروعات ان کی جوانی سے ہوتی کیونکہ جب شکاری شکار کی شروعات کرتے ہیں تو سب سے پہلے باز کو پگڑنا پسند کرتے ہیں اور ان کو شکار کرنے کے لئے انہیں ٹریننگ بھی دیتے ہیں جو کی کئی سالوں کے اندر دونوں کے بیچ ایک اچھی بانڈنگ بن جاتی ہے جو کی شکار کرنے کے لئے وہ اپنے مالک کے لئے کھانا ڈونڈ کر لاتے ہیں ایسا دس سالوں تک چلتا ہے اس کے بعد اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے جو کی ان شکاریوں کی پرمپرہ ہے چیتا اگر آپ آفریقہ گھومنے جاتے ہیں اور کالا ہاری ریگستان سے گزرتے وقت آپ کو کسی انسان کے نزدیک کوئی جنگلی چیتا گھومتا ہوا دکھائی دے تو آپ کی کیا حالت ہوگی جی ہاں آپ نے صحیح سنا آفریقہ میں موجود یہ جنجاتی چیتا جیسے جانور کو اپنا دوست بناتے ہیں جو کی شکار پر جاتے سمیں اس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں یہ چیتا نہ صرف ان کی مدد کرتا ہے بلکہ یا ان کی رکشہ کسی طاقتور جنگلی جانوروں سے بھی کرتا ہے چیمپینزی آفریقہ کے ساؤتھ کیرولینہ میں موجود وائل لائف پی ریزارٹ میں رہنے والے ایک چیمپینزی نے ایک کتے کو اپنا پالتو بنا رکھا ہے ان کی دوستی تب ہوئی جب اس کتے کو اس نے پانی میں ڈوبنے سے بچایا اور جبکہ کتے چیمپینزی سے ڈرتے ہیں لیکن ان دونوں کے بیچ ایک الگی کنیکشن بن گیا تھا یہی وجہ تھی کہ چیمپینزی اس کتے کے ساتھ کھیلتی اور اسے کھانا بھی کھلاتی اور انسانوں سے اس کی رکشہ بھی کرتی مانو جیسے کہ انسان اس کتے کی مالک ہو آپ کو تو پتہ ہی ہوگا بھیڑیے زیادہ تر جھنڈ میں رہنتے ہیں اور اپنا کھانا ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کھاتے ہیں ان کی اسی کوالٹی کو دیکھتے ہوئے کئی جن جاتیاں انہیں اپنا پالتو بنا کر رکھتے ہیں تاکہ یہ باہر جا کر شکار پکڑ کر انسانوں کے ساتھ مل جل کر کھا سکیں بدلے میں انسان بینہ کسی ہستہ شیف کے انہیں اپنے پاس رہنے دیتے ہیں آپ کو اس بات پر رشاست کر پانا مشکل ہوگا ایک انسان کی دوستی کسی مچھلی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اس ڈائیور کا نام ہیرو یوگی آرہ کعوہ ہے جس نے اس عجیب سے دکھنے والی مچھلی کی جان بچائی تھی جب وہ اسے پہلی بار ملا تب وہ غائل اوستہ میں تھی جس میں اسے دس دنوں تک روز کھانے میں کیگڑے کھلا کر زندہ رکھا جس کے بعد ان دونوں میں دوستی ہو گئی جب بھی ہیرو یوگی پانی میں جاتا تو وہ مچھلی اس سے ملنے ضرور آتی تھی مانو اسے جیسے معلوم ہو کہ ہیرو یوگی نے اس کی جان بچائی تھی دوستو مجھے کیا اس ویڈیو کے لئے آپ کا ایک لائک ملے گا اور پلیز ویڈیو کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیئے گا تھانکس پور وچن ملے گا